اسلام علیکم حق ٹی وی میں حوش آمدید دوستو پاکستان نے یا مسلمانوں نے جب بھی مار کھائی تو مار ہمیشہ کے دیر ٹیبل کے اوپر کھائی جنگوں میں مسلمانوں کا جذبہ ایمانی بہت مضبوط ہوتا ہے مار کھاتے ہیں تو ہمیشہ کے دیر ٹیبل کے اوپر مار کھاتے ہیں مذاکرات میں اور ڈپلومیسی میں مار کھاتے ہیں نیمران حان کافیر سے بعد پاکستان کا ایک ایسا لیڈر جو ٹیبل کے اوپر بیٹھا تو مزہ آیا کہ کوئی بندہ برابری کی سطح پر بات کر رہا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جو کشکول لے کے نہیں گوم رہا کہ اگر کشکول لیا ہے تو اپنے بھائیوں کے پاس گیا ہے عرب ممالک سے انہوں نے مدد مانگی ہے لیکن امریک کے پاس جب گیا تو ایک برابری کی سطح پر ایک دوستی اور تلقات کو برابری کی سطح پر کہا کہ ہم کچھ ہم کرتے ہیں کچھ آپ کرتے ہیں اسی طرح ہمارا ملک چلتا ہے اور آپ اسی طرح آپ کے ملک کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہ نہیں کہا کہ جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح ہوگا میں کچھ کلپ آپ کو ماضی کے متعلق دکھاتا ہوں ماضی میں جب ہمارے لیڈر جا کے امریکہ میں بیٹھا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں امران حانگ کے اوپر بات کرتے ہیں خدا رہا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ ان کلپس کو دیکھیں آپ ان کو سمجھیں اور اس کے بعد فیسطہ کرتے ہیں کہ کیا امران حانگ نے کیا کھویا کیا پایا اور کیا نواز شریف اور زرداری نے کیا کھویا اور کیا پایا میرے ساتھ موجود رہے تو صرف پاکستانی موجود رہے میرے پاس صرف پی ٹی آئی یا کسی اور سیاسی پارٹی کے ورکرنا بن کے رہا کریں ہم ایک پاکستانی قوم ہیں اور پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں دو تو امران حان ہمارے طائق آبا ہے اور نواز شریف ہمارے طائق آبا ہے ہمارے لیے سب برابر ہیں پھر پاکستان کے لیے سوچے گا وہ ہمارا لیڈر ہے جب پاکستان کے لیے نہیں سوچے گا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا اس کے لیے ہم بس اتنا ہی کہیں گے انی دیا کوئی مزاق ہے اب دیکھیں جی اسلامی جمہورگہ پاکستان کا وزریعظم امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے بھی اس کے دلوں میں دائے دال اور چاول اور نیاریاں گھوم رہی ہیں پھر پرچیاں ڈونڈتا ہے مس اوباما انڈ مسٹر اوباما ہم نے کس طرح کے نمونیاں وہاں بٹھا دی دیکھیں انگلیش کسی کی قابلیت نہیں ہوتی میجز پر بات نہیں کیونکہ انگلیش قابلیت ہے آپ اپنے پاس ایک بہترین سا ترجمان وہاں پر بٹھا دیں گے اب اردو میں بات کریں وہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے بھول گئے آپ کہ چائنہ والوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اپنی زبانیں ہم کیوں انگلیاں کو یہ بتائیں کہ چائنہ والے گھوں گے تو اس طرح کے حرکتیں کر کے آپ نے پاکستانیوں کو سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا تو یہ وہ چیزیں دیکھیں آپ کے ساتھ آگے مزید ڈسکس کرتا جاتا ہوں آپ انجیزوں کو دیکھیں آپ کے احساس کریں کہ ہم پاکستان کے کس طرح کے نلائک اور نکٹھو لوگوں کو ہم نے اب دو پر ابھی تک بٹھایا ہوا ہے 81% see their government as rife with corruption and only 20% 1 in 5 approve of their national leaders you being one of those this is a damning indictment prime minister of what is let's be frank a dysfunctional either you say democracy or you say dictatorship and if you want to go for a democracy then you have to respect the will of the people a third of pakistanis want to leave the country that's what the latest gallop and why don't they leave then who is stopping that اب یوسف رضا گلانی سے یہ صحافی پوچھتی ہے کہ پاکستان کے 80% لوگ جو ہیں وہ آپ کی حکومت کو corrupt چور حکومت کہہ رہے ہیں اور 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم وقت کے وزیراعظم باہر ملک کے اندر بیٹھ کے صحافی کو کہتے ہیں تو یہ لوگ پاکستان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو کس نے منع کیا ہے یہ پاکستان سے کیوں نہیں چلے جاتے ہیں ہم نے تو منع نہیں کیا اگر یہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں اب شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوئے جو باہر ملکوں میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اور آج بھی ہمارے لوگ بلے بلے بٹو زندہ ہے اور پلانا زندہ ہے پلانا زندہ کے نارے لگاتے ہیں خدا کا حوپ کھائیں اپنے اوپر ترس کھائیں اور اس ملک ٹو پر ترس کھائیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ نہیں آتی انگلیش تو آپ کو کیوں آپ کو بیضت کروا رہے ہو اور فرنڈشپ is higher than ہمارے دائیز and deeper than the deepest sea دولیں مارنے کی کیا ضرورت تھی کیوں اپنے آپ کو بیضت کرواتے رہے پوری دنیا کے اندر یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو کسی ملک کے اندر کسی ملک کے آپ کو نمائندے ہوتے ہیں یا وزیراعظم ہوتے ہیں یا صدر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا image پیش کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے سامنے پورے بائیس کروڑ عوام کے اندر سے یہ علو ٹو ماتر ہم نے آگے اٹھا کے برکت دیئے تھے جن کا یہ کام تھا کہ اس طرح کی ریپریزنٹیشن کر رہے تھے پاکستان کی تو آپ تو خدا کے بندو خوف کھالو آپ تو کم از کم یہ نہ کور نا کہ ہمارے لیڈر جو تھے یوں بڑے کام کی لیڈر تھے بڑے ہان تھے بڑے یہ تھے وہ تھے یہ چیزیں چھوڑ دو بچوں والی باتیں چھوڑ دیں جو چیز تھی اس کو آپ مانیں کہ ہمارے جو یہ علو بھائی تھے نا اور یہ دہداری جو لوگ تھے جب امران ہان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ٹرمپ سے کوئی امداد مانگی کوئی چندہ مانگا تو اس نے کہا کہ مجھے جاتے ہو یہ خوشی ہوگی کہ میں نے کسی قسم کا چندہ نہیں مانگا ہم نے کوئی چندہ نہیں مانگا ہمارا مقصد برابری کی سطح پر ایک آفوانستان کے اندر امن کا ماحول پیدا کرنا ہے جس کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے اب یہ آخری دو ویڈیوز نواز شریف کے آپ دیکھیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ساتھ ابھی تک کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے وہ تلت حسین جو آج جگہ مارتا ہے اس کے ایک انٹرویو کے میں نے صرف جس تیس سیکنڈ کا کلپ لیا ہے کیونکہ اسے زیادہ میں لاؤڈ نہیں ہے میں لے نہیں سکتا اپنی ویڈیو میں آپ دیکھیں کس طرح نواز شریف سے وہ سوال کرتے تو سارے کے سارے چمچے پیشے سے کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں نواز شریف اپنے اٹرویو تک نہیں دے سکتا تو دیکھیں اس چیز کو چینل کو سبسکرائبز کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ میں اپنی آراز سے اگاہ کیا کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں پھر ملتے ہیں فی امان اللہ والسلام لہور جو ہے اس کا اندر آپ انٹر ہوں وہ استنبول والی لکھ نہیں ہے میاں صاحب آپ حضور حضور پیسے آپ دلا دیں انتظام آپ کر دیں وفاقی عموث عموث سے آپ کہیں عصر اکبار صاحب پلیس دن انٹر فیر ام ویڈیو ام ویڈیو سوری ام ویڈیو ام ویڈیو ام ویڈیو اسی ام ویڈیو ام ویڈیو